شیخ عبدالعزید آل شیخ کیا ایسا کہنا صحیح ہے میں اس بارہ میں ارز کرتا ہوں میں بہت تصحیل میں نہیں جاؤں گا اور اتنا ارز کروں گا کہ اگر یہ مان بھی لیں کہ یزید سے معصیتیں یا جرائم سرزد ہوئے اگر یہ مان بھی لیں تو کیا کسی شخصیت کے لیے موت سے قبل توبہ کا امکان ہے یا نہیں جو لوگ یزید پر حد درجہ نقد اور جرہ وارد کرتے ہیں اور اس وقت اور ممروں پر کہ انہیں اس چیز کا علم ہے کہ وہ دنیا سے بغیر توبہ کے چلے گئے بہتر یہ ہے کہ وہی کہا جائے جو قرآن میں اللہ نے میں تعلیم دی کہ یہ گروہ گزر چکا جو انہوں نے نیکیاں کی ان کا ان کو عجر ملے گا اور جو معصیتیں کی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت اگر ہوئی تو اس کی سزا حاصل کریں گے ان کے کسی عمل سے آپ سے باز پرس نہیں ہوگی آپ سے آپ کے عمل کی باز پرس ہوگی تو اپنی اصلاح اور اپنے منحج کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے یہ انداز جو آج ابتیار کیا جاتا ہے بعض حلقوں کی طرف سے یہ منحج سلف کے بالکل خلاف ہے اور کوئی بھی شخص یعنی پہلے تو وہ چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی جو ان کی معصیت کے تعلق سے لوگ پیش کرتے ہیں اور پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ دنیا سے توبہ کیے بغیر چلے گئے تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کوئی تنقید کا کوئی جواد یا محل ہے یا نہیں ہے اگر وہ توبہ کیے بغیر بھی چلے گئے تو پھر بھی نقد اور جرہ کا محل ہے یا نہیں ہے اور اذکروا محازن موتاکم کہ تحت ہمیں کس منحج کی تعلیم دی گئی ہے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں صلف صالحین کے مناجروں کی روش پر چلنا چاہیے اور یہ جو زندگی مقصر سے اللہ نے دی ہے انہیں اپنی اصلاح اور توبہ اور استغفار تعلق باللہ اور انعبت اللہ بصرف کرنا چاہیے بجائے اس کے ان واقعات کو دورا کر وقت کا زیاہ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی کیا جائے واللہ تعالی ولی التوفیق وصل اللہ لنبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وآہل طاعتہی اجمعین موسیقی موسیقی